بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں وہ آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک دوسرا آدمی کڑا ہو گیا اور یہی سوال دوہر آیا کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اب سائل بدلا تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی خیرات بدلی چونکہ حضرت علی علیہ السلام کبھی بھی سائل کو پرانی خیرات نہیں دیتے اس لئے حضرت علی علیہ السلام کا جواب بھی بدلا حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا سن جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنے بچوں کو غزہ یعنی دانہ پلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں دوسرا آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک تیسرا آدمی کڑا ہو گیا اور یہی سوال دوہر آیا کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں حضرت علی علیہ السلام مسکرائے اور کہا تیرے لیے بھی نیا جواب ہے سن جو اپنی غزہ کو چھبا کر کہتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنی غزہ کو صرف نکلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں مجمع پر حیرانی چھائی اور ہر کوئی خاموش ہو گیا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا خاموش کیوں ہو گئے اگر اب بھی کسی کو تسلیم نہیں ہو رہی تو سوال کرو میں ابو طالب کا بیٹا علی تمہیں قیامت تک دعوت دیتا ہوں تم یہی سوال دہراتے رہو میں ہر دفعہ تمہیں نیا جواب دیتا رہوں گا